باجد امر کہاں گئتے آپ کہاں گئتے باجد امر کہاں گئتے آپ صدی کو ہلا اب اپنے دو دے لولا اب اپنے دو دے لولو حضور صلاقوس اللہ دا سیدہ صلاقوسا مائی دا سادر نزال کی صلاقوس اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی تاہر خان اس وقت ہم جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کیفائد بھائی پہاڑوں پہ اور کہاں کس چیز کیلئے ہم جا رہے ہیں افتاری کیلئے جا رہے ہیں ہماری تقریباً پہلی افتاری ہے اس رمضان میں جو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کر رہے ہیں آپ وہ پہاڑ جانتے ہیں رمضان سے پہلے میں ہائیکنگ پہ جادتا وہاں پہ تو خیر ابھی روزہ ہے تو ٹاپ تک تو نہیں جا سکتے لیکن میڈل تک جائیں گے وہاں پہ افتاری کریں گے گپ شپ بھی لگائیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ تو آئیے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ یہ کیا کیا چیزیں آپ نے تیار کی ہیں یہ ذرا دوستوں کو بتائے آپ یہ بالکل چامل ہے اس میں چٹنی ہے اور مست جو ہے نا یہ گھڑ کا شربت ہے کیا بات ہے کہ بھائد خانہ آئیے آئیے ماشاءاللہ یہ ہمارے رستے ہیں ہمارے گاؤں کے ٹوٹے پوٹے رستے ہیں لیکن یہاں کے جو دل ہیں لوگوں کے اندر وہ کمال کا ہے اور یہ میرا دوسرا دوست فاروک جان فاروک جانا ہاتھ میں کیا لیا ہوا ہے کیا کیا بنایا ہے مستیس میں قریجی ہے اور ساگ ہے کیا بات ہے اور یہ روٹی ہے ماشاءاللہ گھڑ کا شربت بھی بنایا ہے تو کیا چڑ جاؤ گے پہاڑ پہ ماشاءاللہ یہ راد بلند ہے کیا بات ہے چلے بسم اللہ آچھا جی تو پاروک بھائی بھی تیار ہے اور کیفید بھائی بھی تیار ہے اور یہ ذرا دیکھئی ہے ہمارا علاقہ بٹھے رہا ماشاءاللہ ہمارا پلان تھا ٹاپ پہ جانے کا لیکن وہ بارش شروع ہوئی ہے اور بہت زیادہ تیستی بارش تو اس کی وجہ سے ہم ٹاپ تک نہیں پہنچیں گے لیکن ابھی ہمارے پاس پندر منٹ ہے تو پندر منٹ میں ہم تقریبا آدھا تو نہیں فاروک جانا سو میں بیس پرسنٹ کریں گے تو آئیے آدھا پیشوگان پیشوگان بینے خشت خشت پیشوگانی آڑوں میں افتاری کا اپنا مزہ اور یہ افتاری یاروں کے ساتھ جو افتاری یاروں کے ساتھ ہو اور پہاڑوں میں ہو تو اللہ بچائے میری جان موسیقی بشتeles لائے موسیقی بھی موسیقی بری بینا موسیقی بینا موسیقی بس ہمارا جو ٹاپ ہے وہ وہاں لگے لیکن کفاید بھائی جہاں پہ کڑے یہ ٹینک ہے ہمارا وارٹ ٹینک تو یہاں پہ انشاءاللہ بھی افتاری کریں گے تیم ہمارے پاس ہے دس منٹ کافی ٹاپ ہے تو یہاں پہ بیٹ کی دعائی بھی کریں گے آپ لوگ کو نظاری بھی دکھائیں گے گف شب بھی لگے گے تو مزہ بھی لیں گے ملکھن ملکھن مطلب بٹخیلا یہ ہماری علاقہ ہمارا جنت ہے یہ اور میں بہت زیادہ میس کرتا ہوں اگر آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کرتے تو میں ہائیکنگ کی یہاں سے میں سٹوریز بناتا ہوں اور یہاں سے سارے ہمارے یہ بالا بٹخیلا کی جتنی بھی رہائش ہیں وہ یہاں پہ رہتے ہیں اس سائٹ پہ آپ لوگ ہو دیکھے گا پھر خوشحال بابا اور میرا بچپن میں نے کہی بارکھا ہے کہ میرا بچپن یہاں پہ گزرا ہے اور میری ان پہاڑوں کے ساتھ بچپن کی دوستی ہے بھائی میں جب چوٹا تھا تو یہاں پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ یہاں پہ آتے تھے یہاں پہ ہم کھیل کھوتتے تھے یہاں پہ ہم بہت زیادہ شیطانیہ ہم واسی یہاں پہ کی ہیں آج میں اپنے دو دوستوں کے ساتھ آیا ہوں اور انشاءاللہ افتاری کریں گے یہاں کے خوبصورت نظارے آپ کو دکھیں گے ویڈیو خصوصی ان دوستوں کے نام پہ ہے جو اس ملک سے اس جنت سے باہر ہے جن کو ملک کی افتاری وہ یارو کی افتاری جو لوگ مس کرتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر ان لوگ کے ساتھ کبھی عرصبات تقریباً تقریباً بارہ سال باجو ہے میں جگری یار کے ساتھ اپنے پارٹی کرتا ہوں کیونکہ میں بھی پردیسی میں ہوگی لگت بلدستان میں ورکشاہ پہ اور یہ ادھر مسروب زیادہ ہوتا ہے تو ٹھائم نہیں ملتا ہے یہ کرونا وابا کی وجہ سے تو ہمارا قسمت یہ ہے کہ ہم اکٹھتے ہو گئے بس اللہ یہ بیماری ختم کرے اور اس طرح ہمیں شاہم کو اکٹھا کیا بات ہے اردو کی ما شاہ اللہ کفایت بھائی آپ کچھ کے نا چاہتے ہو بالکل جی وہی سین بات ہے جو پارکھانی کہا بارہ تیرہ سال کے بعد ہم ایسے پشیموں میں سوس کر رہے ہیں اور خاص کر ان پردیسی بھائیوں کے نام پہ جو ہمارے ساتھ اس وقت نہیں ہم ان کے لئے خصوصی دعائیں کرتے ہیں جیسے ہم اپتاری منا رہے ہیں وہ بھی اپنے ملک میں منا رہے ہیں ماشا با ماشا موسیقی تو یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پہ ہم انشاءاللہ آفتاری کریں گے ہم درستخان بھول گئے تھے پانی بھول گئے تھے لیکن ماشا اللہ یہاں پہ جو لوگ ہیں جو یہاں پہاڑیوں میں رہتے ہیں یہ بہت زیادہ محمد نواز اور بہت ہی دل کے اچھے لوگ ہیں تو وہ چھوٹے بچے آپ نے دیکھے کہ وہ کوئی درستخان لے کے آ رہے ہیں کوئی پانی لے کے آ رہے ہیں کوئی ایک جس کا پوچھ رہے ہیں کوئی دوسرے جس کا پوچھ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے اور ماشا اللہ موسم جو آج ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ہم ایک جنت نظیر وادی میں ہیں اور یہ میرا گھر ہے بٹ خیلہ موسیقی موسیقی